سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے سامنے آج ایک پر پھر کلاس جو ایٹ کی انگلی شبز کو لے کر حاضر ہوں میری طرف سے تمام جورس کو بھی اسلام علیکم تو ہم کوشن نمبر ٹین کی طرف بڑھیں گے گلوبل وارمنگ میں آج کوشن نمبر ٹین جو آپ کا ہے ہم فرد کے طور پر کیا کر سکتے ہیں ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پرابلم گلوبل وارمنگ کی جو پرابلم ہے اس کے ساتھ تو اس کا میں نے یہاں پہ آنسر لکھا ہے آنسر جو لکھا ہے اس کا اس انڈیویڈیوالرز وی ماسٹ ٹیک ایفرٹس تو منیمائز تا آئیت پولوشن ویچ ریزلٹس ان دا امیشن آف گرین ہاؤس گیسز تو یہ آپ کا دسمہ کوشن تھا آپ گول سے دیکھیں گے پیج نمبر جو آپ کا ٹوانٹی تھری ہے آپ کی ٹیکسٹ بوک کا تو آگے ہم آپ لینگویج کی طرف بڑھیں گے لینگویج ورک جو ہے آپ کا تو لینگویج ورک میں ہاں لکھ at the following sentences the hunter killed the red bird we saw a beautiful red bird in the forest in the above sentence that i have the above sentence the underlined word red bird is a compound which is name of a bird while a sentence the underlined words red and bird is a phrase which means is a bird whose color is red a compound compounds of two sentences of different words compounds can be written either as word one word or separate تو compound words وہ ہیں جو لکھے جاتے ہیں ایک الفاظ کے طور پر یا الگ الگ الفاظ کے طور پر تو یہ دو الفاظوں کو ملا کر ایک ہی الفاظ بنایا جس میں جاتا ہے دو ورڈز کو ملا کر تو اس کو بولتے ہیں compound words تو نیچے ہمیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں کچھ white house white house house green house black color black black box black box strong hold strong hold white collar white collar تو یہ ان کا جو ہے ایک white house کا مطلب الگ ہے ایک white house کا مطلب الگ ہے تو اس طرح سے یہ دو ورڈز ہیں الگ الگ سنٹنس میں استعمال ہوں گے فریز کے طور پر بھی اس طرح سے بھی تو یہاں پہ جو دیا گیا ہے will you ہم رہتے ہیں in green house green جو یہاں جو مطلب ہے یہاں جو مطلب ہے green house کا کہ رنگ جس مکان کا جس مکان کا رنگ کیا ہو green house تو یہاں پہ جو green house لکھا گیا ہے یہاں پہ جو green house ہے اس کا مطلب ہے کہ رنگدار green رنگ کے مکان میں میرا چاچا رہتا ہے تو نیچے جو ہے my uncle my uncle has built a green house as your u.s.e house next to his house where he grows in vegetable green house یہاں پہ جو مطلب green house کا ہے نیچے جو b b sentence میں یہاں پہ ہے green house جو ہم جس میں ہم سبزیاں گاتے ہیں اوپر سے وہ polythene کا پورے پورے کا پورا وہ ایک گھر بناتے ہیں نیچے تو اس کے نیچے ہم سبزیاں لگاتے ہیں تو اس میں بارہ مینے سبزیاں جو رہتی ہیں وہ ہری بری رہتی ہیں تو اس کو بھی بولتے ہیں green house تو جو polythene کا جو پورے وہ باڑی میں ہم جو لگاتے ہیں گھر جیسا بناتے ہیں winter میں winter میں بھی اس میں سبزیاں رہتی ہیں یعنی سیال کے موسم میں بھی اس میں سبزیاں ہری بری رہتی ہیں تو اس طرح سے یہ وہ green house ہے جو نیچے b میں آپ کو دیکھا دیکھا پھر دوسرا ہے آپ کا اچھا دوسرا ہے most phd prefer white collar jobs white collar jobs white color ہو گئے جو بڑی بڑی نوکرییاں ہو بہت سارے جو پی ایڈی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں white collar یہاں پہ white collar ہو گیا جو جو بڑی نوکریوں ہو گی ایڈی نوکریوں ہو اب یہاں پہ اس white collar کا مطلب ہے کہ جس کو نوکری کیا ہو بڑی نوکری ہو اچھی نوکری ہو تو اس کا مطلب white collar کا مطلب یہ ہے نیچے پھر جہاں گئے we he wearing a pink shirt اس نے pink shirt لگائی ہے with white collar اس نے shirt لگائی ہے pink رنگ کی مگر اس کا جو ہے white collar ہے تو یہاں دوسرا مطلب ہے we live in a white house near the mosque ہم رہتے ہیں سفید گھر میں سفید رنگ کی ہوئے گھر میں مسجد کے نزدیک the president of america lives in a white house and president of america جو ہے اس کا جو دفتر ہے اس کا جو سرکاری رہائشگاہ ہے سرکاری جو اس کے رہائشگاہ اس کو white house بولتے ہیں my house my works keeps the jewelry in a black box کالا صندوق میری بیوی رکھتی ہے اپنے زیورات جو سونے کی چیزیں ہیں وہ black box the black box has found it will be possible to find out why the parents یہاں black box کا مطلب جو b میں ہے the black box has been found black box مل گیا یہ اس سے ہمیں پورا پتہ چل جائے گا کہ جہاز کیسے crash ہوا یہ black box جو ہوتا ہے یہ ایک پرزہ ہوتا ہے یہ ایک یہ ایک چیز ہوتی ہے جہاز کے اندر جس سے جہاز حادثے کا پتہ چلتے ہیں جب جہاز میں حادثہ ہو جاتے ہیں he has a strong hold on his wife تو یہاں strong hold ہے اچھا اس کو اپنی اہلیہ پہ بیوی پہ strong hold ہے تو یہاں اس کا یہ مطلب ہے دوسرا یہاں پہ ہے the southern part of the state is a strong hold of robbers جو southern حصہ ہے ریاست کا وہاں پہ پکڑ بہت زیادہ ہے کن کی شوروں کی دعفوں کی پکڑ بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے آپ